آئے روز ہنگامہ رائی، توڑ پھوڑ پولیس پر حملے، پارلیمنٹ کا مشرکہ اجلاس آج سے پہر چار بجے طلب ملک پہ حالیہ تشہدت واقعات سے متعلق عام فیصلے متوقع، اتحادی جماعتوں کی ارگان پارلیمنٹ کو شرکت یقینی بنانے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج پارلیمنٹ کا مشرکہ اجلاس ہوگا جس میں ریاستی عملداری یقینی بنانے کے لیے عام فیصلے ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چھ گھنٹے طبیل اجلاس کا علامیات جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا کہ ملک کے معوشی اور سیاسی، داخلی اور خارجی، عمر و عمان کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا جبکہ اجلاس کی معوشت، آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی اور اجلاس کو عوامی ریلیف کے لیے وزیراعظم کے اکلامات سے بھی اگاہ کیا گیا اجلاس میں حکومت میں شامل زماتوں کے اکابرین، سینئی اور رہنما اور وفاقی وزراء شریک ہوئے اجلاس طلب کر لیا گیا جس میں ریاستی عملداری یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے ہوں گے اجلاس میں پولیس اور رینجرز پر عمران خان کی حکم پر حملوں اور تشہدت کی مضمت کی اعلامی میں کہا گیا ہے کہ کالادم تنظیموں کے تربیت یابتہ جتھوں کے ذریعے ریاستی اداروں کے علکاروں پر لشکر کشیر تہائی تشویشناک ہے یہ ریاست دشمنی ہے جسے بردارس نہیں کیا جا سکتا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شواہد اور ثبوت موجود ہیں قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی اعلامی کے مطابق سوشل میڈیا اور بیرون ملکداروں بلخصوص آرمی چیف کے خلاف موہم کی شدید مضمت کی گئی اور کہا گیا کہ بیرون ملک پاکستانی مضموم ایجنڈے کا حصہ نہ بنے اعلامی میں کہا گیا کہ لسپیرہ شہدہ کے خلاف غلیص مہم چلانے والے اناصر برون ملک مہم چلا رہی ہیں کسی بھی معاشرے میں یہ رویہ قابل نہیں ہوتا یہ ازادی اظہار نہیں لہٰذا ایسے اناصر کے خلاف قانونی کروائی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے